السلام علیکم guys welcome back to another cooking video اور آج کے cooking video تھوڑی سی چٹ پٹا ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم بنانے جا رہے ہیں علو کی بوجیا جی تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے ہمیشہ کی طرح ہم سب سے پہلے لیں گے آئل آئل کو ہم کریں گے تھوڑا سا گرم اور جیسے ہی وہ گرم ہوگا ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز اور یہ بڑی احتیاط سے ڈال دیں گے چھینٹیں ڈال جاتی ہیں پھر اس کے بعد اب ہم نے پیاز کو جو ہے وہ گولڈن براؤن ہونے تک پکانا ہے اور جیسے ہی پیاز سوڑا سا خوبصورت سا گولڈن براؤن ہوگا ہم نے اس میں ڈال دینا ہے ادرک لمبا لمبا کٹا ہوا آلو کی بوجیا میں لمبا کٹا ہوا ہی ادرک یوز ہوتا ہے کیونکہ اس کا ایک تو پیزنٹیشن بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور سیکنڈ یہ کہ اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزے کا بن جاتا ہے آلو میں ہی آپ نے سب کچھ ڈالنا ہے جس طرح سے ابھی ہم نے پہلے ادرک ڈالا ہے اور ساتھ ہم نے ٹیسٹ ڈال دی ہیں ساتھ ہم ہری مچنے ڈالیں گے اور ان سب کو ڈالنے کے بعد ہم نے اٹلیس ٹو ٹو ٹری منٹس اس کو اچھے سے میکس کرنا ہے تاکہ جو ٹومیٹوز کا بھی جو ٹیسٹ ہے وہ آلو میں آجے اور جب ٹومیٹوز کا ٹیسٹ آلو میں آجے گا تو یہ ہماری ہنڈیا کو بہت ہی مزے دار ذائقہ دے گا دو سے تین منٹس کے لئے ہم نے انہی تینوں سبزیوں کو اچھے سے میکس کرنا ہے پھر ہم اس میں سپائسز ڈالیں گے ہم سٹارٹ کرتے ہیں نمک سے نمک آپ ہس بھی ذائقہ ڈال سکتے ہیں پھر ہم ڈالیں گے سرک مرچ پاودر پھر اس کے بعد ہم ڈالیں گے حلدی پھر حلدی ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چاٹ مسالہ جو کہ ہماری آلو کی بجیہ کو ایک چٹ پٹہ سزائقہ دے گا اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں داردری مرچ اور پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے زیرہ زیرہ آپ کا کٹا ہوا ہونا چاہیے اور بھنا ہوا ہونا چاہیے یہ آپ کی ہنڈیا کو بہت ہی ایک ڈیلیشیس سا ایک ڈیوائن سا ٹیسٹ دیں گے اس کے بعد جی ان کپ ہم نے اچھے سے میکس کر لینا ہے اور پھر اس میں آدھا کلاس پانی ڈال کے ہم نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے بھونائی اچھی سی کرنی ہے کیونکہ ہنڈیا کی بھونائی ہوئی ہو تو تب ہی اس کا ڈائکہ نکلتا ہے ادھروائز پیاز کی کچین رہ جاتی ہے ٹھیک ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں جتنے دیر میں بھونائی ہو رہی ہے اور it will take you only one second پھر اس کے بعد ہم ڈال دیں گے جیس میں دہی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ آپ اپنے انسٹرگرام پہ جائیے انسٹرگرام پہ بھی مارا پیج ہے آئیشہ اسکیچنیٹ کے نام سے اس کو بھی فولو کیجئے وہاں بھی میں ویڈیوز شیئر کرتی ہوں اور یہاں پہ بھی کرتی ہوں آپ دونوں جگہ پہ دیکھ سکتے ہیں اپنی سہولت کے مطابق اب جی اس میں میں نے ڈالا تھا دہی دہی کے بعد ہم نے اس کا پانی ڈرائے کرنا ہے اور اتنا پکانا ہے کہ یہ ایک جیسا کھڑا مسالہ ہو جائے اب اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے بنائی کرنی ہے اور تب تک ہم اس کو بھونتے رہیں گے جب تک یہ آئل نہ نکل آئے اب اس کا ایک سیکرٹ انگریڈینٹ رہتا ہے ڈالنے والا جو کہ اس ریسیپی کو بہت ہی مزیدار بنا دے گا اور ڈیفرنٹ بنا دے گا ویڈیو کا انٹ تک دیکھئے گا پھر یہ دیکھئے پھر ہم اس میں ڈالیں گے اچار ایک یہ اچار ہے یہ جو کومن آپ کوئی بھی گھر میں یوز کرتے ہیں یہ آپ نے اس کے آئل کے ساتھ ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس سے بہت چٹ پٹے اور قرارے ہمارے آلو جو ہیں وہ تیار ہوں گے اچھے سے اس کی بنائی ہم کرتے جائیں گے جب تک آئل صحیح طرح سے الگ نہیں ہوگا ہم اس کو بھونتے رہیں گے تاکہ مسالہ یک جان ہو جائے یہ فور ٹو فائی منٹس لگ جاتے ہیں آپ چاہیں تو آپ اس کو اسی ہی اپنے جو آپ سپون آپ یوز کر رہے ہیں اسی کی مدد سے آپ اس کو دوبارہ سے میش کر سکتے ہیں جب ہمارا مسالہ تقریباً بھوننے کے اگر قریب ہوگا تو ہم اس میں دھنیا ڈال دیں گے فریش اس کے ساتھ بھی پھر ہم نے اس کو بھوننا ہے تاکہ اس کا جو ذائقہ ہے وہ اور مزیدار ہو جائے جی اس کو اب ہم نے ٹو ٹو ٹری منٹس اچھے سے بھوننا ہے ہنڈیا تھوڑی سی محنت مانگتی ہے تھوڑا سا ٹائم مانگتی ہے اور پھر ہی وہ زبردست بنتی ہے پھر جب یہ اچھی طرح سے بنائی ہو جائے گی اس میں ہم پھر ایڈ کر دیں گے آلو ٹھیک ہے آلو آپ نے نہ بہت موٹے کاٹنا ہے نہ بہت بری کاٹنا ہے آپ نے آلو جو درمانے سائز کے کاٹنا ہے اور یہاں یہ مسالے کے اندر آپ نے اس کو ٹو ٹو ٹری منٹس کے لئے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے بھوننا ہے تاکہ جو مسالہ ہے وہ آلو کے اندر بھی آجائے جو ٹیسٹ ہم نے بنایا ہے اس کا مسالے کا اس کے بعد یہ ٹو ٹو ٹری منٹس کے بعد اس کو اچھے سے ٹاوس دے کے مسالے کے ساتھ اس کو تھوڑا سے گرم ہونے دینا ہے نیچے نہ لگے بس یہ خیال رکھنے آپ نے اور اس کے بعد آپ نے اتنا پانی ایڈ کرنا ہے کہ جتنا آپ کو لگے کہ اتنے میں آلو گل جائیں گے میں نے آلموسٹ ون کیجی آلو یوز کی ہے اور ون کیجی آلووں کے لئے میں اس میں ڈالوں گی تین گلاس پانی کے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے ساتھ گریوی بھی تھوڑی سی رکھنی ہے بلکل ڈرائیڈ رہے اچھے نہیں لگتے گریوی ہوتا کہ جو روٹی انان جس کے ساتھ بھی ہم نے کھانا ہے اس کو تھوڑا سا مسالہ لگ سکے اب یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ تین گلاس پانی کے ڈال دی ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو تیز آنچ پہ پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے اٹلیس ٹین منٹس لگیں گے اس کو آلووں کو گلنے میں اور گریوی تیار ہونے میں ٹھیک ہے اب ہم ہائی فلیم پہ اس کو رکھ دیں گے پکنے کے لئے اب یہاں پہ یہ پک رہے ہیں ہمارے آلو اس سٹیج پہ آپ نے اس کو کور نہیں کرنا کھلا چھوڑ کے آپ نے اس کو جو ہے وہ پکانا اب یہ دیکھیں ہاف ہو گیا اتنی اتنی گریوی جب رہ جائے اور آلو بھی میک شور کر لیں کہ گل گئے ہیں تو پھر آپ جو ہے چولہ بند کر دیں اور ڈیش آؤٹ کر دیں ڈیش آؤٹ کرتے بھی ایک سیکرٹ انگریڈینٹ میں آپ پہ پتاؤں گی وہ آپ نے سپرنکل کرنا ہے اپنے آلو کے سالن کے اوپر تاکہ وہ بہت مزیدار سا لگے یہاں پہ آپ نے اس کو سپرنکل کر دینا ہے چاٹ مسالہ پاؤڈر ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیہاں میں سپرنکل کر دیا گرم مسالہ بہت مزیدار خوشبو اور ذائقہ دیتے ہیں آپ کے سالن کو لیجئے مزیدار آلو کی بچیاں تیار ہے روٹی سلات اور آئیتے کے ساتھ سرف کریں آئیت سپرنکل کر دیتے ہیں